بسم اللہ الرحمن الرحیم قبرستان کے اندر جوتے یا چپل پہن کر جانا بہت اہم جانکاری بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جیسا کہ فتاوہ عالمگری میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سٹھ سٹھ پہ اور فتاوہ محمودی جل نمبر پندرہ صفحہ نمبر تین سو اترانوے پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ڈیٹیلز اور جانکاری ملے گی سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ چپل پہن کر جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے چپل اتار کے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے چپل آپ بلکل پہن کے جا سکتے ہیں غلط وہ کر رہے ہیں وہ لوگ غلطی پہ ہیں جو ایک کو ضروری سمجھ رہے ہیں جو یہ سمجھ رہا ہے کہ چپل پہن کر جانا ضروری ہے یہ بھی غلط کر رہا ہے اور جو یہ سمجھ رہا ہے کہ چپل اتار کے جانا ضروری ہے چپل پہن کے جانا بے عدبی ہے غلط ہے ناجائز ہے حرام ہے یہ سمجھ رہا ہے وہ بھی غلط ہے صحیح کیا ہے جو پہن کے جا رہا ہے وہ بھی صحیح کر رہا ہے جو اتار کے جا رہا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے جا رہا ہے اتار کے کوئی دکت نہیں ہے دونوں طرح جائز ہے سمجھے گا مسئلے کو جب میں کسی جگہ چپل پہن کے چلا گیا تھا تو لوگ مجھے دیکھنے لگے بار بار دیکھنے لگے اور خاص طور سے میرے پیر کو دیکھنے لگے کہ اچھا قبر کے قبرستان کے اندر چپل پہن کے آگئے ہیں تحجب ہے تو ایک لمبا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا اس لئے یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ مسئلہ آپ صحیح سے سمجھ جائیے گا کبھی اس طرح دھوکہ مت کھائیے گا کسی سے بھی لوگ ایک اپنا معامل بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کی بات ہے لوگوں کے کرنے سے شریعت نہیں بنتی ہے شریعت کا حکم دلائل سے ثابت ہوتا ہے لوگوں کے عمل سے نہیں لوگوں کے کرنے سے نہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے باپ دادا ہمارے بڑے جب ہم ان کی ساتھ قبرستان جاتے تھے تو وہ چپل اتار دیتے تھے قبرستان کے اندر جاتے تھے ہم نے بھی ان کا دیکھا ہم نے بھی انہیں دیکھا اس کے بعد ہم بھی وہی کرنے لگے پھر ہمارے جو بچے اچھے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے جاننے والے وہ بھی ہمارا دیکھ کر وہی سمجھ سیکھنے لگتے ہیں تو ایک پہلے سے چلتا ہے وہ آتا ہے تو اس طرح چل رہا ہے لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے تو دیکھئے یہاں پر بھی یہ سمجھنا ہے آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ چپل اگر پہن کے جائیں گے ہو سکتا ہے قبر کے اوپر چڑ جائیں بیعد بھی ہو جائے گی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا چپل پہن کے چڑنے سے قبر جو ہے ناجائز ہے بیعد بھی ہے بغیر چپل کے چڑنے سے بیعد بھی نہیں ہے یاد رکھئے چپل پہن کر چڑنا قبر پہ قبرستان نہیں قبر پہ جیسے ناجائز ہے ویسے ہی بغیر چپل کے بھی چڑنا ناجائز ہے بغیر جوتے کے بھی اگر آپ خالی پیر ایسی قبر اوپر کھڑے رہتے ہیں تب بھی ناجائز ہے چپل پہن کے چڑنے نیچڑنے میں کوئی فرق نہیں ہے ہاں آپ کہیں گے ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے کہ کہاں پر قبر ہے نہیں ہے بھائی جب تمہیں پتا نہیں ہے تو فِلَّا يُكَلِّفُ اللَّهُ نفساً إِلَّا اُسْعَحَ آپ کو کوئی پکڑ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہے جہاں آپ کو پتا نہیں ہے یا قبر ہے یا نہیں کیا ضرورت ہے آپ چپل پہن کے چڑھ سکتے ہیں جب قبر ہے یا نہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے وہاں پر ہاں جہاں پر پتا ہے یا قبر ہے آپ اس کو پر چڑھ نہیں سکتے چاہے بغیر چپل کے چڑھیں یا چپل پہن کے چڑھیں دونوں طرح ناجائز ہے اسی لیے آپ قبرستان کے اندر چپل پہن کے جائیں گے یا چپل اتار کے جائیں گے کوئی دکت نہیں دونوں طرح جائز ہے ہر طرح آپ عمل کر سکتے ہیں لیکن ہاں قبر کا خیال رکھنا ہے قبر کے اوپر چڑھنا نہیں ہے ایک چیز اور دلیل دے دیتا ہوں کام آئے گی انشاءاللہ بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ چپل پہن کے جانا اچھا لگتا نہیں بے عدبی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نماز جنازہ کچھ شرائط کے ساتھ چپل پہن کے پڑھنے کی اجازت ہے نماز جنازہ ایک عبادت ہے وہاں پر بے عدبی کا کوئی شبہ نہیں ہے اور قبرستان کے اندر چپل پہن کے چلے جائیں گے تو بے عدبی ہے تھاجوب ہے سوچنے کی بات ہے یہ دلیل تمہاری کام نہیں چل سکتی اور میرا معمول ہے میں جب قبرستان کے اندر جاتا ہوں تو جان بوز کر چپل پہن کے جاتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے وہ جان سکیں ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ ٹوک دیتے ہیں کہتے ہیں محتی صاحب چپل پہن کے آپ آ گئے ہیں پھر انہیں بتایا جاتا ہے بھائی مسئلہ یہ ہے مسئلہ تم جانتے نہیں تو کیوں بتا رہے ہیں کسی کو ہاں یہ ہے پوچھ سکتے ہو چپل پہن کے جانا کیسا ہے نہیں ہے ہم بتا دیں گے آپ کو لیکن کوئی آدمی عمل کر رہا ہے تمہارے بچپن سے آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں چپل اتار کے جا رہے ہیں تو وہی شریعت کا حکم ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے میں اس لئے اپنا معمول بتا رہا ہوں میں یہ اپنا عمل کرتا ہوں ورنہ کبھی کبھی چپل اتار کے بھی جاتا ہوں کوئی دکت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں